بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین حکیم شاہد قبال آپ کی خدمات رک بہت زبدہ سے گریلو نسخے کے ساتھ ناظرین آج کا یہ ہمارا نسخہ ہے خون کی کمی اور خون میں جو ریڈ سیلز ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے بہت زبدہ سے گریلو نسخہ میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ ناظرین اس کے استعمال سے خون کے ریڈ سیلز وہ بھی پورے ہوں گے اور خون اگر پیلا ہے جن کے جسم پیلا ہے خون کی کمی ہے اور آپ کا چہرے پر جن کے پلاہٹ محسوس ہو رہی ہے چہرے پر رونگ نہیں آ رہی اس نسخہ کو استعمال کریں اور فیدہ اٹھائیں سب سے پہلے آویور سے ایک روکیسٹ ہے جنہوں نے ابھی تک ہمارا فیس بک پیج لائک نہیں کیا وہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کر لیں اور ناظرین ہمارے یوٹیوب جنرل کو لازم سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دعا دیں تاکہ آپ کو ہماری انتہانے والی اچھے اچھی معلومات نسخہ جاتا سانی کے ساتھ ملتے رہیں جو مریض کہتے ہیں کہ انہیں خون کی کمی ہے خوایا پیہ حضم نہیں ہوتا میتہ خراب رہتا ہے جگر میتہ میں کرمی ہے سکین جو پلاہٹ پا رہا ہے جانے کہ خون کی کمی محسوس ہو رہی ہے ریڈ سیلز کی کمی ہے وہ جو نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ چند دن استعمال سے خون کی کمی پوری ہوگی چہرے برکس سے خوشکبار لالگی بھی آئے گی انشاءاللہ چہرے لال ہو جائے گا اور آپ کو اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا سب سے پہلے آپ یہ ایک روکیسٹ ہے کہ آپ پانچ وقت کی نماز پبندی کے ساتھ پڑھیں توہ اس تخفار کریں سازی نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ محکتہ کچھ زندگی میں اللہ پاک آپ کے لئے سنیے پیدا کریں گے اور آخرت میں یعنی کہ نماز کی بہت زیادہ برکات ہے ناظرین نماز کو لازمی پڑھا کریں اور آویو سے ایک اور روکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے فیس بک پیج کو لازمی لائک کر کے ہماری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں ناظرین آپ نے ایک کلو گاجل لینی ہے اس میں آدھا کلو آپ نے جو ہیں کنو لیں ان کا چھلکہ اتار کر دونوں جانگے مکس کر کے آپ نے ان کا پانی نکال لینا ہے یعنی کہ اس کا جوس نکال لینا ہے اس میں آپ حسب زیکہ تھوڑا سا قیسط ہے کہ نمک ڈال لیں اور کالی ملچ ڈال کر صبح خالی میں تھا آپ جو اس پیلیں دپہر کو بھی پیلیں دو ٹائم اس کو استعمال کریں چند دن قیسط کی استعمال سے انشاءاللہ خون کی کمی بھی پوری ہوگی اور جگر میتہم اگر گرمی وہ بھی ختم ہو جی کھایا پیو بھی حضم ہوگا اور کیسے تھے اگر آپ کا چہرہ پیلہ ہے چہرے پر رونک نہیں ہے اس کے استعمال سے انشاءاللہ وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی نماز لازمی پڑھئے گا اور ناظرین جو بلگوی مریض ہے جانے کہ سردی خوشکی سردی والے بلگوی نزاز والے بادی والے مریض ہیں وہ اس نسخہ کو استعمال نہ کریں وہ جو تھنڈا نسخہ ہے ان کی بلگوی مگرہ بنے گی جا جو تھے جوڑوں میں درد شروع ہوگا جو گرمی خوشکی والے مریض ہیں وہ اس نسخہ کو لازم استعمال کریں انشاءاللہ اس سے خون کی کمی پوری ہوگی اور پشاو بھی بلکل صاف آئے گا پشاو کی پلہٹ وہ بھی ختم ہو جائے گی اگر جگر میتہم گرمی ہے وہ بھی انشاءاللہ ناظرین اس نسخہ کے استعمال سے ٹھیک ہو جائے گی شکریہ تو ناظرین ویڈیو پر لائک کر کے لازم شیئر کیجئے گا دعا میں یاد رکھی گا السلام علیکم سلام علیکم